اچھا ڈاکٹر صاحبہ آپ کا پیپلز پارٹی سے بنیادی اختلاف کیا ہے؟ دیکھیں اختلاف میرا کوئی بھی نہیں ہے پارٹی کے ساتھ یہ میری پارٹی ہے میں نے اس سے کیوں اختلاف کرنا ہے؟ صحیح میں تو صرف یہ کہتی ہوں کہ ان لوگوں نے پیپلز پارٹی کو نون لیگ کی بیٹ ٹیم بنا دیئے جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے کہاں؟ اب پورے ملک میں انہوں ہو اور کی میں ہی تھے کونی وہاں وہاں کہہ ہی تھے؟ بس ماف کرنا پیپلز پارٹی اب اتنی ہی رہ گئی ہے جتنی گھر آئے وائے مہمان بیچ میں بوتل چھوڑ کے جاتا ہے اور ایسی عورتیں بچوں کو خام خواہ ڈانٹی رہتی ہیں خبردار بیٹے چھوڑی ہوئی بوتل نہیں پیتے ہیں صرف اس گلوں کے بال سو جنتے پھر آپ پیئیں کہنے کو میں بھی کہہ سکتی ہوں یہ جیسی عورتیں کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہوئے آدھا خود خواہ جاتی ہیں بڑی آپ کو باتیں آگئی ہیں جمعہ جمعہ چار دن ہوئے آپ کو ہوش آئے ہوئے ورنہ اللہ کے فضل سے جتنی میں پریس کانفرنس کرتی تھی اس سے چھوٹا خان صاحب کا جلسہ ہوتا تھا جنیت صاحب میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ امران خان صاحب ریڈیو والوں کا کہہ رہے ہوتے تھے یار دو منٹ چھڑ دیو سودھا میری گالتے سن لگو میری تقریر مکہ کی تھی پھر کھلو ہو جانا ریڈی تھی انہیں تو آڈیاں ریڈی ہیں دوکھ صاحب دیکھ لیں کہیں آپ کو بیٹی آئی میں نہ جانا پڑ جائے نہیں ویسے تو خان صاحب اچھے آدمی ہیں میں تو ان کی بات کا جواب دے رہی ہوں دیکھیں میں نے تو بلاول صاحب کو کہا ہے کہ آپ پارٹی کے اندر جو انتشار پھیلا ہوئے اس کو ختم کریں اس کی وجہ کیا ہے وجہ صرف یہی ہے کہ صدارت دے دی ہے پنجاب کی منظور وٹو صاحب کو اور وٹو صاحب نے پیپلز پارٹی کی بیڑی میں وٹو ڈال دی ہے کہا ان کو یہ تھا کہ لوگوں کو پٹو ڈال پھر کس کو صدر بنایا جائے کسی سمجھدار بندے کو بنائے آپ بندہ کہہ رہی ہیں آپ بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ لوگ مجھے بھی بندہ ہی سمجھتے آپ کوئی نام سیجیسٹ کریں پارٹی کی پریزیڈنٹشپ کے لیے چلیں کوئی دو نام بتا دیں کسی سینئر سیاستدان کو بنائیں جو سیاست کو سمجھتا ہے میرا مطلب ہے کہ ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کو بنائیں یا چلیں مصطفیٰ کار صاحب کو بنا دیں وہ دونوں تو پارٹی میں نہیں ہیں تو پھر میں ہی باچنیاں بناوں میں نو تو پھر آپ کھول کے کہیں نا کھول کے کی مطلب انہوں بلاول نے کسے مدان چلے جان دی اشارتاں کہا تو تھا بلاول کو کہ کسی ایسے کو پیپلز پارٹی کا صدر بنائے جو بٹو کا آشک بھی ہو اور پارٹی کو فردوس بھی بنا دیں فردوس بھی کہہ دیا اور آشک بھی کہہ دیا وہ دو سمجھ نہیں آئی انگلش میڈیم نو آکس فورڈ چو پڑے یا آپ نے فردوس بھی کہہ دیا تھا آشک بھی کہہ دیا تھا صرف آمان ہی بچا تھا وہ بھی اشارتاں گاہ کے کہہ دی تھی وان کٹے آ وان کٹے آ وان کٹے آ وان کٹے آ یہ ہو جیان گلہ نہ کرو کہ درے باہر جا کے گانڈے ہو منو آپ آفر داؤ ساشک وان کٹے آ وان کٹے آ وان کٹے آ حصل میں جنید صاحب میں پیپلز پارٹی کی ہم درد ہوں چونکہ یہ میری پارٹی ہے میں اس کو ڈوبتا ہوا نہیں دیکھ سکتا اچھا اس لئے آپ نے پیپلز پارٹی کی سرجری ریکمینڈ کی ہے جی بالکل میں نے کہایا کہ پارٹی کی سرجری ہونی چاہیے بلکہ ہفتہ صفائی منا نہ چاہیے چونکہ پارٹی کی صفوں میں بہت گند پڑ چکا اب فیصلہ کر لیں کہ صفائی کرنی ہے یا سرجری کرنی ہے سرجری کر کے بھی صفائی کری دی اور ٹیڑچ میٹر نہیں لائی دا سرجری ڈاک سابہ میرے خال آپ نے اس لئے ریکمینڈ کی ہے کہ آپ خود ڈاکٹر ہیں تو آپ یہ چاہتی ہیں کہ یہ نیک کام آپ کے ذمہ لگا دیا جائے جی اگر مجھے ذمہ داری سوفی گئی تو انشاءاللہ میں بڑی ایمانداری سے یہ ذمہ داری نباؤں گی تو سرجری صرف آپ ہی کر سکتی ہیں چلو میں نورین دیو پھر آ جا رہے ہیں آسکو لو کرا لوں گا جنیت صاحب سرجری کرنی ہے کو لے لے دی کھال نہیں لانی ہے اور اللہ کے فضل سے جتنی میں لائیل ہوں پارٹی کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے میں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں ہم لوگ ان کی طرح نہیں ہیں دو بندے اس پارٹی چھپڑ لے دو دو اس پارٹی چھپڑ لے آپا صرف آپ کو باتیں آتی ہیں جتنی قربانیاں میں نے دی ہیں نا نہیں تو جڑے چار پنج لیلے قربان کی تینوں نہ دے پیسے پھڑتے چھپ کر کے با قربانیاں دی ہیں تو جڑا روز چار بوتلاں پارٹی نخون دے کے میں اللہ کے فضل سے سچ مچ کی ڈاکٹر ہوں میرے مو سے سرجری اچھی لگتی ہے آپ کے مو سے قربانی اچھی نہیں لگتی جانتی ہوں میں تم جیسی سرجنوں کو بھی مریض اپریشن کرا کے جائے تو تولیا پیٹ میں ہی بھول جاتی ہیں ہائے مریض آ کے کہے کہ اپریشن دوبارہ کرو پیٹ میں تولیا رہ گیا تو آگے سے کہتے ہیں ہاں ہاں اپریشن دوبارہ ضرور کرنا ہے پنجام وعدہ تولیا ہے بزاروں لے لو اچھا آپ ساری باتیں چھوڑے یہ بتائیں اتنا رسا آپ ہمارے پاس آئی کیوں نہیں یہی تو میں پوچھنے آئی ہوں کہ ساری باتیں چھوڑے آپ نے مجھے اتنا رسا بلایا کیوں نہیں آپ آئی کیوں نہیں آپ بلاتی تو میں آتی نا ان میں آکے چینل دیا کنڈیاں تھی نیسن نگڑکا نہیں ہمارے چینل کی کنڈی نہیں ہے تباہر پھر گانا لواؤں کنڈی نگڑکا سوڑے ایسے دہی اندرہ ناظرین یہ تھا آج کا اسپیحال خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ حافظ